موسیقی آج کی اس کے بارے میں اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو یورک ایسڈ ہے یہ بسکلی ہوتا کیوں ہے دیکھیں گلدر بھئی جب بلڈ پیشر آپ کا اپ انڈ ڈاؤن ہوتا ہے یا بہت زیادہ مرغن چیزیں کھانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بے تہاشا کیلشیم کا استعمال ہو یا بہت زیادہ آئرن کا استعمال ہو تو وہ یورک ایسڈ کو پھر بڑھاتا ہے یہ شگر کے مریض کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب یورک ایسڈ آپ کا 3 point something سے لے کے 6 point something تک 6 point 7 تک یہ اس کی کنٹرل رینج کے لاتی ہے جب 6 point 7 سے زیادہ ہو جاتا تو پھر border line کو cross کرتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ اور میڈکیشن کی ضرورت پڑے گی ایسی صورت میں آپ نے لوویا پالک میتھی اور گائے کا گوشت ہوا یعنی گوشت والی چیزیں ہوئیں یہ آپ بند کر دیں گے اور کوشش کریں گے چنے کی ڈال بھی آپ نہیں کھا سکتے اور کوشش کریں گے ٹنڈا ترائی لوکی شلجم ایسی چیزیں کھائیں کوشش کریں گے ابلہ ہوا کھائیں اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں آپ تو اس میں یہ ہے کہ اور ساتھ میں ڈاکٹر کا جب مشورہ جاری رہے گا آپ کی میڈکیشن رہے گی آستے آستے کور ہونا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ سے کڈنی کی طرف بھی پین محسوس ہوتا ہے ساتھ میں یہ ہے کہ یورین کا فلو جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا جاتا ہے اور پاؤں کے پنجوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور پورے جسم میں ٹوٹنٹ جیسے درد ہوتا ہے پورے جسم دکھنے لگ جاتا ہے اور تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی گھٹنوں کی بیماری ہوگی ہے کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے تو ایسا نہیں اپنا چیک اپ جب کروا ہوگے تو آپ کی اصل چیز سامنے آ جائے گی یوریک ایسیڈ کو آپ آسان نہ سمجھیں اس کا ڈریک اثر آپ کی کیڈنیز کی اوپر ہوتا ہے تو اس لیے آپ چنے کی دال ہوا یا جن چیزوں میں کنکر ہوتے ہیں جیسے چاول ہوا دالیں ہونے ان میں کنکر ہوتے ہیں اور بعض اوقات اگر جیسے آپ کوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک کنکر آ جاتی ہے تو آپ اس کو نکال کے تو رکھ دیتے ہیں لیکن اس نے پہ اٹھ کے آپ پلی کر لیا کریں کیونکہ اس کے ذرات چلے جاتے ہیں یہ پھر یورین میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں اچھا یوریک ایسیڈ کے لیے ہم کیا ریمیڈی آج بتا رہا ہوں یوریک ایسیڈ کے لیے تین چیزیں میں بتا رہا ہوں آج یہ تخم قدو اس کا چھلکہ اٹھایا ہوا مغز قدو کہلاتا ہے زیرہ سفید اور تخم کرفس تخم کرفس مغز قدو کرفس بھی کہتے ہیں اس کو کرفس بھی کہتے ہیں اچھا تو وہی ہے نا تخم کرفس یہ نام ہے تو یہ جو پہلی چیز ہے یہ زیرہ سفید ہے اس کا وزن ہم نے لیا پچاس گرام یہ اس کا پاوڈر ہے یہ ثابت ہے یہ ہے تخم کرفس یہ اس کا پاوڈر ہے یہ بھی پچاس گرام مغز قدو یہ اس کا پاوڈر ہے آپ ان تینوں چیزوں کو پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے ایسے پاورڈر بنا لیں مکس کرنے کے بعد اور اس کی آدھی چاہ والی چمچ دن میں دو مرتبہ صبح شام صبح ناشتے سے پہلے اگر بھول جائیں تو ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد سادھا پانی کے ساتھ آدھا چاہ والا چمچ اور اسی طریقے سے رات کو کھانے کے بعد لیں اور یہ کنٹینیو آپ نے استعمال کرنا مہینہ چالیس دن پہنتالیس دنی ڈیڑھ مہینے تک استعمال کریں اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں گوشت والی چیزیں بند کریں پالک میتھی ٹماٹر یہ چیزیں بند کریں چنے کی دال بند کریں اور ٹنڈا لوکی شلجم ایسی چیزیں کھائیں تو انشاءاللہ آپ کا یوریک ایسیڈ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا اور جسم میں جو دردیں محسوس ہوتی ہیں پاؤں میں سوجن محسوس ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہم یعنی کہ صرف یوریک ایسیڈ کی ہم تین ریمیڈیز بتا رہے ہیں نہیں موسیقی